صاحب نے اس میں آرڈر دیا چینج اف انیسٹیگیشن کا اس کیس میں اب انہوں نے نے کہا کہ ڈی ایس پی رائم کا کوئی ایسا افسر جو خواتین اور بچوں کے حوالے سے جرائم ہوتے ہیں اس میں ٹرینڈ ہو ایکسپیرینس تو اس کو اس کے اندر جو ہے لگایا جائے اسلام علیکم جی آج آپ کو پتا ہے ہماری باعثے کی اپلیکیشن لگی ہوئی تھی موزوز عدالت کے سامنے اور موزوز عدالت نمبر ساتھ کراچی ایسٹ جو کہ جنڈر وائلنس کے حوالے سے ایک سپیشلائیس عدالت ہے انہوں نے ہماری دوسری جو درخواست کی چینج اف انیسٹیگیشن کی ہو سنی اور نا صرف وہ گراؤنڈ جو ہم نے پہلے لیے تھے مگر پہلی درخواست جو پہلی جلائے کو ڈیسائیڈ ہوئی تھی اس وقت سے لے کہ اب تک سولہ تاریخ تھا جو گراؤنڈ مزید ڈیبل اپ ہوئے ہیں اس کی روشنی میں ہم نے دلائل دی اور انہوں نے بتایا کہ آئی او پیسے بالکل اپنیسٹیگیشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور اکیس کو فائدہ دے رہا تھا اور اب جب ہم نے اپلیکیشنز دی ایک میڈیا کے اندر چیزیں آئیں اور ایک پریشر ڈیبل اپ ہوا تو اب بھی وہ کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ ایک بینیفٹ دیا جائے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس پروگریس ریکورٹ کو لے کے پولیس بہت پریڈٹ لینا چاہ رہی ہے اس میں اسی کوئی چیز وہ آیا نہیں کر رہے جو سب کو پہلے سے پتا رہی ہے اور دوسری بات انہوں نے جو پہل کرتے ہیں جس کو بلہ باری کہتے ہیں کہ جو ایک نون بیلیبل افینس ہے 364 اس کو نکال کے ایک بیلیبل افینس 364 لگانے کی کوشش کی تاکہ جب بیل دینے کے لئے ملزم آئے تو اس کو ڈوانٹیج ملے جبکہ جب آپ نے ملزم کو گرفتار ہی نہیں کیا انٹروجیشن ہی نہیں ہوئی تو آپ کیسے سیکشنز چینج کر سکتے ہیں آپ کو جو تمام سیکشن میں تفتیش کرنی چاہیے تھے یہ تمام قلائے جو انہوں نے رکھتے ہیں اور جو ریمانٹ کی ٹائم پر آئیو کو چھوڑ دیا گیا آئیو آیا نہیں اور دس ملزمان کو چھوڑ دیا گیا ریمانٹ کی ٹائم پر بیماری کا بہانہ کیا فائل لے کی نہیں آیا اور جو آئیو صاحب میڈیا سے انٹرائیٹ کر کر کے بار بار گمراہ کرتے رہے کہ یہ تفتیش کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے کچھ اس کیس میں ملنے رہا وہ تمام تر چیزیں جو اس کے اندر لگایا جائے اور اب یقینی طور پہ کل جو بھی نئے آئیو ہوں گے جو بھی پولیس کا ریاستہ اس میں موقف ہوگا نئے آئیو کب تک آئیں گے یا کل آ چکے ہوں گے وہ کل میڈیسٹٹ ساکھ کو پیشی ہے تو وہاں پہ ان کو ان کو انکوان کیا جائے بالکل اپنیسٹیکیشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور اکیس کو فائدہ دے رہا تھا اور اب جب ہم نے اپلیکیشن دی ایک میڈیا کے اندر چیزیں اور ایک پریشیر ڈیولپ ہوا تو اب بھی وہ کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ ایک بینیفٹ دیا جائے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس پروگریس ریکورٹ کو لے کے پولیس بہت پریڈٹ لینا چاہ رہی ہے اس میں ایسی کوئی چیز وہ آیاں نہیں کر رہے جو سب کو پہلے سے پتا لی اور دوسری بات انہوں نے جو دکھائی یا جس کو خلاقاری کہتے ہیں کہ جو ایک نون بیلیبل افینسٹر اس کو نکال کے ایک بیلیبل افینسٹر لگانے کی کوشش کی تاکہ جب بیل دینے کے لیے ملزم آیا تو اس کو ایڈوانٹیج ملے جبکہ جب تو آپ نے ملزم کو گرفتار ہی نہیں کیا انٹیروگیشن ہی نہیں ہوئی تو آپ کیسے سیکشن شینج کر سکتے ہیں آپ کو تمام سیکشن میں تفتیش کرنی چاہیے یہ تمام دلائج انہوں نے رکھتے ہیں اور جو ریمانٹ کی ٹائم پر آئیو کو چھوڑ دیا گیا آئیو آیا نہیں اور دس ملزمان کو چھوڑ دیا گیا ریمانٹ کے ٹائم پر بیماری کا بہانہ کیا فائل لے کی نہیں آیا اور جو آئیو صاحب میڈیا سے انٹرائٹ کر کر کے بار بار گمراہ کرتے رہے کہ یہ تفتیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ اس کیس میں ملنے رہا ہے تمام تر چیزیں ہم نے جل صاحب کے سامنے لکھی اور جل صاحب نے اس میں آرڈر دیا چینج اف انیسٹیگیشن کا اس کیس میں اب انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی رائم کا کوئی ایسا افسر جو خواتین اور بچوں کے حوالے سے جو جرائم ہوتے ہیں اس میں ڈرینڈ ہو ایکسپیرینس ٹو اس کو اس کے اندر جو ہے لگایا جائے اور اب یقینی طور پر کل جو بھی نئے آئیو ہوں گے جو بھی پولیس کا ریاست کا اس میں موقف ہوگا نئے آئیو کب تک آئیں گے یا کل آ چکے ہوں گے وہ کل مجسٹیٹ ساپ کو پیشی ہے تو وہاں پر امپن فارم کیا جائے